بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینس کتاب ان سے بابر حیات شو ناظرین اس ورلڈ کپ میں ورلڈ کپ کے سٹارٹ سے پہلے پاکستان کا دوسرا بڑا امتحان پہلے امتحان میں اپنے فینز کو بری طرح ڈسپوائنٹ کرنے والی پاکستانی ٹیم کیا دوسرے امتحان میں سرخرو ہوگی یا نہیں ہوگی سب کی نگاہیں سب کا انتظار کہ پاکستان کو بڑے امتحان کا سامنا ہے اور وہ بڑا امتحان ہے کوئی اور نہیں دنیا کرکٹ کی سب سے مشکل اور سب سے بڑی ٹیم جس کا نام ہے آسٹریلیا جی ہاں آسٹریلیا جس نے ورلڈ کپ سب سے زیادہ بار جیتا ہے سب سے زیادہ بار عالمی چیمپئن بننے والی آسٹریلیای ٹیم جو اس وقت ٹاپ فور کی مضبوط دعوے دار ہے اس دوہزار تیس ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم جو نیوزیلینڈ کے سامنے بلکل بکھری ہوئی بلکل بیک فٹ پہ جاتی ہوئی نظر آئی کپتان کی کپتانی سے لے کر کے پوری ٹیم کی سوچ اور اپروچ تک اس کے بعد پاکستان کی بالنگ انتہائی غیر موثر نظر آئی کیا اس میچ میں کچھ ایسا جادوی ہو سکتا ہے جس سے پاکستان کی ٹیم بلکل ایک نئی لک میں آپ کو نظر آئے اور ایک نئے انداز میں نظر آئے اصل میں اس میچ میں پاکستان جن پلیئرز کے ساتھ اترے گا بنیادی طور پہ تو پندرہ کے پندرہ پلیئرز کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی ٹیمیں ایسا کر رہی ہیں آسٹریلیا جو نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کا آج میچ ہوا ہے اس میں بھی آپ کے سامنے ہوگا کہ نیوزی لینڈ کے پلیئرز جو ہیں وہ آج ریٹائرڈ ہوئے ہیں جو مطلب آؤٹ نہیں ہوئے وہ کچھ نہ کچھ رنز بنا کے وہ خود باہر چلے جاتے ہیں دوسرے پلیئر کو موقع دیتے ہیں ہمارے ہاں ایسا ہوا ضرور لیکن وہ اس صورت میں ہوا کہ جب ہمارے کپتان جو ہے وہ ایٹی پہ آؤٹ ہوئے محمد رزوان جو ہے وہ جب انہوں نے ون ہنڈرڈ کیا تو وہ نیچے آئے اور آ کے انہوں نے اپنا ون ہنڈرڈ کر کے دعائیں دوئے مانگ کے اس کے بعد وہ باہر آئے اور آ کر انہوں نے دوسروں کو موقع دیا ایسا دوسری ٹیمیں نہیں کر رہی ہیں یہاں پر سینچرییاں اور جو بڑے بڑے رنز ہیں وہ کرنا مقصد نہیں ہے یہاں پہ آپ نے اپنے پورے کے پورے سکارڈ کو جو ہے وہ آزمانہ ہے اور اپنا وننگ کامبینیشن پھر ان کی کارکردگی کو دیکھ کر بنانا ہے بہرحال ہیدر آباد کا میدان ہے اور ہیدر آباد کے میدان میں پچھلی بار جو پچھ تھی وہ تو بہت زیادہ بہت زیادہ بیٹنگ فرنڈلی تھی اور پاکستان کی جب باولنگ آئی تو ہماری باولنگ بھی بیٹنگ فرنڈلی تھی اور ہماری باولنگ نے بھی پورا ساتھ نبایا ان کا اور جس طرح سے ایک مطلب اتنا بڑے اچھا خاصا بڑا سکور تھا جس کو ہماری جو ناکام باولنگ ہے وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پئی اب سب کی نظریں اس چیز کے اوپر ہیں کہ پاکستان اس میچ میں کس کامبینیشن کے ساتھ میدان میں اترے گا کیا پاکستان کی ٹیم اپنا پرانا ہی سٹائل اپنائے گی یعنی عبداللہ اور امام الحق کے ساتھ میدان میں اترے گی اور اس کے بعد پھر آپ کو بابر آزم اور پھر محمد رزوان یہ دونوں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے پھر آپ کو پانچویں نمبر کے اوپر کیا پاکستان یہ بھی سوال بنتا ہے کہ کیا پانچویں نمبر کے اوپر پاکستان کو سیٹ بلے باز مل گیا ہے ساؤڈ شکیل کی شکل میں یا ابھی بھی بابر آزم سلمان علی آگا کو ہی ویلیو دیں گے اور ساؤڈ شکیل کی اس اننگز کو جسٹ ایک ایک وارم اپ میچ کی اننگز سمجھیں گے یہ بھی سب لوگ سوچ رہے ہوں گے کیونکہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے نا بھائی ہم ڈر رہے ہیں کیونکہ بابر آزم جس طرح کی سیلیکشن کر رہے ہیں جس طرح کی کپتانی کر رہے ہیں جس طرح کے معاملات ان کے سامنے آ رہے ہیں اور جس طرح سے اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ورلڈ کپ کا سکارڈ ہے اس کے پیچھے اب بھائی سب لوگ اپنے ہاتھ پیچھے گھینچ رہے ہیں جی ہاں ہم سوچ رہے تھے نا کہ یہ ورلڈ کپ کا سکارڈ جو ہے وہ سب لوگ اس کو سپورٹ کریں گے وہ سپورٹ اب آج ساہستہ پیچھے ہٹ رہی ہے جی خود آپ کے زکاہ اشرف صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سکارڈ میں ہم نے تبدیلیاں کرنا چاہیی تھی لیکن بابر آزم نے کہا کہ جی میں اس سکارڈ میں تبدیلیاں نہیں ہونے دوں گا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ جی بابر آزم نے باقاعدہ دھمکی دی ہے چیرمن کرکٹ بورڈ کو کہ اگر آپ نے میری پسند کی ٹیم نہ کھلائی تو میں جناب میں سٹیپ ڈاؤن کر جاؤں گا ایز ایک کیپٹن اور میں جاؤں گا بھی نہیں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بھائی تاوے اگر کوئی مضبوط ہوتا نا تو وہ کہتا کہ چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی تم نہ جاؤ ہم نیا کپتان بنا دیتے ہیں نئی ٹیم میں کھلاڑی شامل کرتے ہیں اور ہم لے جاتے ہیں ارے بھائی زیادہ سے زیادہ ورلڈ کپ ہی ہار جاتے ہیں نا لیکن اس طرح کی دھمکی اور دھانس کے اوپر جو ہے اس کے باوجود آپ ورلڈ کپ ہارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کون ہے آپ لوگوں میں سے ابھی تک ہر پاکستان ہی چاہتا ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ جیتے پاکستان وہاں پہ اچھا پرفارم کرے لیکن کیا آپ کو اس سکارڈ سے کچھ اچھائی کی امید ہے ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے صرف کرکٹ ہے اس میں کچھ بھی لیکن اتنی بھی اندھیر نگری نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم فائنل جیت جائے گی ورلڈ چیمپئن بن کے آئے گی جس طرح سے بابر نے کہا تھا کہ نمبر چار تو بھائی بہت آپ ٹاپ فور میں تو بہت نیچے کر رہے ہیں ہمیں ہم تو نمبر ون بن کے آئیں گے تو آپ کو آپ بابر آزم کو اس چیز پہ سیکنڈ کریں گے کہ جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ہماری ٹیم بڑی زبردست ہے اور یہ کر کے آئے گی کوئی بھی زی ہوش آدمی زی شعور آدمی یہ نہیں سوچے گا اس وقت ٹیم کی جو حالات ہیں اور سب پیچھے سے ہاتھ کھیچ رہے ہیں آپ ڈال رہے ہیں سارے کا سارا مدہ بابر آزم پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سارے کا سارا مدہ بابر آزم پہ گرے گا اور یہ ٹھیک کیا گیا ہے اب پتہ چل جائے گا نا ایکسپوز ہو جائے گا سب کچھ پتہ چل جائے گا بابر آزم کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکے گا کہ جی ہم میری ٹیم میں جو ہے وہ اس میں میری مرضی کے پلیئر نہیں تھے اب تو بھائی سب کچھ اس کی مرضی کا ہے تو وہ کرے پرفارم پر لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب پاکستان بنام آسٹریلیا اور یہ بڑا امپورٹنٹ میچ ہے پاکستان کے لیے on a serious note کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کے پاس اور کوئی موقع نہیں ہے کوئی بھی different combination آزمانے کا پاکستان کی کچھ چیزیں پچھلے میچ میں سیٹل ہوتی ہوئی دکھائی دی ہیں اور اس میں صرف میرے خال میں تو ایک ہی چیز سیٹل ہوتی دکھائی دی ہے اور وہ ہے سعود شکیل ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ مجھے یہ بھی لگا ہے کہ شاید جو ہمارا middle order میں وکٹس نہ لینے والا معاملہ ہے کیونکہ وہ تو پچھ ہی اس قسم کی تھی تو دوسرے بالرز نے بالنگ ہی بہت بری کی ورنہ اسامہ میر نے اچھی بالنگ کی ہے اور ایسا مجھے ایسا گمان ہے کہ اسامہ میر جو ہے وہ کم از کم آپ کو middle overs میں وکٹس لے کے دے سکتا ہے اور خاص صور پہ جہاں پہ spin بالنگ کو مدد ملے گی جن گراؤنڈز میں وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے اب اس پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ یہاں جو میچ ہوتا ہے کیا وہ اسی پچھ کے اوپر ہوتا ہے یا کسی اور پچھ کے اوپر ہوتا ہے تو پاکستان کو کرنا کیا ہے پاکستان جو مجھے کرتا ہوا نظر آرہا ہے وہ تو یہی نظر آرہا ہے کہ فخر زمان کی واپسی ہوگی اور ہو جانی چاہیے ٹھیک ہے ان کو اس وارم اپ میچ میں کھلائیں اور بغیر پریشر کے کھلائیں ان کو کہیں کہ تم جو ہے اس پچھ کے اوپر ان پچھ کے اوپر ان پچیز کے اوپر کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے ان پچیز کے اوپر تم اپنی فارم کو بحال کرو اور ہمارے لئے میچ وینر بنو بگ میچ پلیئر بنو تم ایک امپیکٹ پلیئر ہو جس کے بارے میں گزشتہ روز وہ شاداب خان نے کہا تھا تو اس کو موقع دیجئے لیکن سر ساتھ میں اس کے آپ کو اتارنا ہوگا عبداللہ شفیق کو عبداللہ شفیق کو اتاریے اب کچھ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں یہ کیا بابر آزم اور جو محمد رزوان ہے یہ بلے بازی میں ریسٹ کریں گے مطلب میچ میں تو نہیں کیونکہ میچ میں تو یہ دونوں ریسٹ کر نہیں سکتے ایک تو ظاہری بات کپتان ہے تو وہ اپنی کپتانی کے ساتھ آئے گا فیلڈ میں تو وہ ہوگا دوسرا ہمارا وکٹ کیپر ہے تو وہ وکٹ کیپر جو آپ کو پتا ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی وکٹ کیپنگ کی آپشن ہی نہیں ہے یعنی ہم رکھ کے ہی مطلب ٹیم ہی ایسی بنا گیاں ہیں کہ کوئی اس کا نیبل بدل ہی نہیں ہے کسی کی کوئی چیز ٹوٹ پوٹ بھی جائے تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں وکٹ کیپنگ یہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ رزوان اگر انجیڈ ہو جائے تو پاکستان کا کیا ہوگا تو میں نے کہا سر یہاں کسی کا کچھ نہیں ہوگا کوئی فرق نہیں پڑنے والا میں اچھی ہاریں گے نا ہم تو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ کہیں گے جی کھیل ہے کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے بہرحال اب جو ہے پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ عبداللہ شفیق کو ضرور موقع دیں ٹھیک ہے ساتھ میں آپ فخر زمان کو کر لیجئے اور پھر اگر بابر اور زمان نے کھیلنا ہے تو خدا کے لیے تیز کھیلیے اور ففٹی ففٹی کر کے تو جھچلتے بنیے تاکہ آپ کسی اور کو موقع دیں اور میرے خیال میں آپ امام کو بھی نیچے ٹرائی کیجئے یعنی امام الحق کو اگر آپ نے اوپر اوپننگ میں ٹرائی نہیں کی تو میں تو کہتا ہوں تیسرے نمبر پہ امام الحق کو ٹرائی کیجئے چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ساؤت شکیل کو ٹرائی کیجئے پانچ میں نمبر پہ آپ جو ہے وہ لے آئیے جو آپ کا لیفٹ ہینڈڈ محمد نواز ہے اس کو لے کے آئیے پانچ میں نمبر پہ اس میچ میں محمد نواز کو اور ہونوز اگر جو ہے وہ روین وہ جو ہے جو رچندرہ وہ ہے رچن رمیندرہ معاف کیجئے روین رچندرہ کہہ دیا رچن رمیندرہ اگر وہ آٹھوے نمبر کا لیفٹ آم سپننر ہو کے اوپننگ کر سکتا ہے تو سر آپ ٹرائی کیجئے آپ آپ محمد نواز کو اوپن کروا کے دیکھئے اس سے ٹرائی کیجئے کہ کیا یہ ٹاپ کے اوپر جہاں ضرورت پڑے گی ہمیں اس ورلڈ کپ میں مدد دے سکتا ہے سو اس طرح کے ڈیفرنٹ ایکسپریمنٹیشن کی جا سکتی ہے لیکن چلیے نواز کو پانچوے نمبر پہ لے آئیے چھتے نمبر پہ آپ افتخار کو بیٹنگ کروائیے اس کے بعد ساتھوے پہ شاداب کو آٹھوے کے اوپر آپ جو ہے وہ اسامہ میر کو لائیے اپنے بولرز کو بھی اس میچ میں بیٹنگ کروائیے اپنے بولرز کو بھی اس میچ میں بیٹنگ کروائیے وہ بھی تھوڑی سی بیٹنگ پریکٹس میں آئے کیونکہ یہ جیتہار کے لیے نہیں ہے ہمیں پتا چلے کہ آپ نے کھلاڑیوں کے اوپر بھروسہ کیا ہے ان کو موقع دیا دوسری جانے بولنگ میں شاہین شاہ فریدی کو آنا چاہیے اس میچ میں اور آ کے اس کو اپنی پروفورمس دکھانی چاہیے دیکھیں آج میں نے بڑی خوبصورت ڈیلیوری دیکھی ہے جو ہے وہ ٹرینٹ بولٹ کی جس پہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپنر کو آؤٹ کر دیا ساؤتھ افریقہ کے اوپنر کو اور جسٹ وہی ان سونگنگ فل ڈیلیوری جو ہے جس کے اوپر وہ ال بی و آؤٹ ہو گئے تو یہ اس طرح کی ڈیلیوریز جو ہیں ہمیں شاہین کی طرف سے بھی دیکھنی ہے اور پھر شاداب خان دیکھئے اس میچ میں لائیے شاداب خان کو اگر شاداب خان اس میچ میں پراپر بال نہیں کر پاتے تو پھر آپ کو شاداب خان کی جگہ بٹھائیے اس کو باہر شاداب خان کو شاداب خان کی جگہ پھر آپ کو جو ہے وہ لے کر کے آنا چاہیے اپنے دوسرے رائٹ آم آف سپینر کو لیک سپینر کو اسامہ میر کو اور ساتھ میں آپ محمد نواز کے جائیے پھر آپ کے لیے آپشن اور کوئی نہیں ہے حارس روف کو بھی اس میں میرے خیال میں دس آور ملنے چاہیے اس میچ میں نہیں ملتے تو پانچ آور تو کم از کم اس سے بھی کروائیے اور اس کی جگہ پہ کروائیے نئی بال آپ نے جس سے کروانی ہے حسن علی کے ساتھ اس سے کروائیے نئی بال میں آپ محمد نواز کو بھی ٹرائی کر کے دیکھئے کہ اگر آپ کا اس طرف سے ساتھ نہیں بن رہا تو اگر اماد وسیم نئی بال سے بال پھینک سکتا تو یہاں اس سے بھی آپ دو تین اوور ٹرائی کروا سکتے ہیں سو جی پاکستان کے لیے میں تو بیسٹ وشیز ہی کہوں گا ابھی بھی دیکھئے ہماری ٹیم ہے ہم جو مرضی کر لیں ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے لیکن جو حالات ہیں سر آسٹریلیا کے اگینسٹ بہت ہمیں سٹرگل کرتے ہوئے ہم نظر آئیں گے لیکن کرنا کیا ہے سر ٹاس جیتی ہے ٹاس جیت کر ان کو پہلے بلے بازی کا موقع دے دیجئے تاکہ وہ جتنا کرنا چاہتے ہیں نا وہ کر جائے یہی میرے خال میں پورے اس ورلڈ کپ میں ہونا چاہئے کیونکہ آپ کی جو بالنگ ہے نا وہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ ڈیفینڈ کر پائے گی اس میں آپ کی بیٹنگ آپ کی بالنگ سے بہتر دکھائی دے رہی ہے سو بیسٹ آپ کے لیے مشورہ جناب یہی ہے بابر آزم صاحب کہ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ مت کیجئے کوئی بھی میدان ہو ان کو بیٹنگ دیجئے ٹھیک ہے اور خود جو ہے وہ بالنگ کیجئے دیکھ لیجئے وہ کتنا کتنا کمارتے ہیں کتنا کر جاتے ہیں جو آپ کے اوپر تو نا نا آپ تین سو پینتالیس بنا کے خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے بہت بنا لی اب بعد میں پتا چلا کہ یہاں تو چار سو بننا چاہیے تھا تو آپ کی کیلکولیشن موجودہ اوڈیائی سیٹ اپ کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ اس طرح کا اوڈیائی کھیلے ہی نہیں ہیں جس طرح کی ساؤتھ افریقہ کھیل کے آ رہی ہے آسٹریلیا نیوزیلینڈ کھیل کے آ رہی جس طرح کا انڈیا کھیل رہی ہے تو آپ اس طرح آپ تو ساڑھے تین سو بنا کے چیز کر کے آپ سمجھ دیں آپ نے ہسٹری کریئیٹ کر دی سر یہاں ہر روز ہسٹری کریئیٹ ہوگی اور ہر روز بنے گا بھی اور چیز بھی ہوگا اس لیے آپ بالنگ کروائیے جو جتنا بنانا چاہتا ہے آپ کو پتا چل جائے کہ یہ پچھ ہے کتنے کی اور اس کے بعد پھر آپ کے بلے بات اس حساب سے چیز کرنے کی کوشش کریں یہاں پہ پھر آپ اپنے حساب سے جو آپ کو ٹارگٹ ملا ہے اس کے حساب سے آپ اپنا بیٹنگ آرڈر جو ہے وہ بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں کسی کو اوپر لائیے کسی کو نیچے لے جائیے شفل کیجئے اب تو آپ کے لیے اتنی اچھی خبر ہے کہ اب تو دنیا کرکٹ کے ایک تجربہ کار ترین ہیڈ کوچ اس وقت بطور اور وہ ڈائریکٹر کرکٹ وہ آپ کے ساتھ ہیں آپ کی ٹیم نے آج پریکٹس بھی کیا اور اس میں جو ہے وہ آپ کے وہ نظر بھی آئے ہیں مکی آرثر بھی ساتھ میں نظر آئے ہیں سو میرے خیال میں یہ اچھا ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ مکی آرثر کا ٹیم میں واپس آنا ٹیم کے ساتھ آنا باب ارازم کی کپتانی میں کتنی امپروومنٹ لے کے آتا ہے اور پاکستان کی اوورال پرفارمنس میں لیکن ایڈ دا اینڈ آف دا دے یہ ذہن میں رکھیے گا نمبر ون آپ کی بالنگ اینڈ نمبر ٹو آپ کی کپتانی یہ دو چیزیں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی اور تیسری فیلڈنگ آپ ورلڈ کپ میں نیدر لینڈ کے اگینسٹ بھی سٹرگل کریں گے اس نے آسٹریلیا کو اچھی خاصی نتھ ڈالے رکھی ہے سو اب اس اس میک اس ورلڈ کپ میں کچھ بھی میٹھا میٹھا یم یم نہیں ہے سب کچھ کڑوا ہے اور کڑوے کو کھانا بھی پڑے گا اور تھودھو بھی نہیں کرنا پڑے گا یہ بھی آپ کو بتا دوں اپنی رائے دیجئے کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ